ہلو دوستوں آج ہم لوگ بوک ریو کریں گے کتاب ماؤ تھارگن کا جس کو لکھا ہے سوسوبیت نے اور انہوں نے کئی سارے کتابیں لکھی ہوئی ہیں یہ کسی پرچے کے محتاج نہیں ہے کتاب کو پرکاسیت کیا ہے ہندی یوگم اور ویسٹ لینڈ پرکاسن نے اور اس میں پرشتوں کی سنکھیا ہے 192 اور امیجن پر اس کا مول ہے 175 روپے فلپکارٹ پر 150 اور کئی اردن ویف سائٹوں پر اس کا مول کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں اس کتاب کو لکھنے سے پہلے سوسوبیت نے دو قویتہ سنگرہ لکھے تھے اس بار انہوں نے کچھ نیا پریوک کیا کتاب کی شروعات میں سوسوبیت لکھتے ہیں کہ یہ ہیپی کنٹینٹ کی کتاب ہے ناویل کی طرح ایک سلسلے میں پانچے جانے کی یا محتاج نہیں قصوں کی پوثی کی طرح اسے کسی بھی پنے میں کھول کر پڑھا جا سکتا ہے کوتوحل اس کی انتروسطو ہے ماؤ تھارگن سیرسک کا چین بھی اسی کے مرد نظر کیا گیا اس سے پہلے میری جو دو پستکیں پرکاسیت ہوئی ہیں وہ قویتہ سنگلن تھے کنٹو قد کی یہ پہلی کتاب آ رہی ہے انیک ارثوں میں اسی کو اپنی پہلی پرکاسیت پستک کہنے کا میرا من ہے اس میں میرے سجیو ہستاچر ہیں ماؤ تھارگن اب آپ کے ہاتھوں میں ہے اس آشرلوک میں آپ سبھی کا سوگت کرتا ہوں اس کتاب کے پاٹھکرم میں پچاس سے زیادہ ٹاپک ہیں حالانکہ یہ کہانیاں لگتی ہیں لیکن کہانیاں ہیں نہیں ایک طرح سے اس کو سوسوبیت کا جیون سنسمرر کہہ سکتے ہیں انہوں نے جیون میں کیا کیا دیکھا کیا محسوس کیا اس سبھی باتوں کو کتاب میں اکر دیا ہے سوسوبیت بڑے ہی اول درجے کے لےخک اور بڑے ہی سمیدنسیل بیٹھتی ہیں یہ جہاں بھی جاتے تھے کہیں بھی یاترہ پر جاتے تھے یا کسی کو بھی دیکھتے تھے یا مٹھائی کے دکان پر بیٹھتے تھے پھلوں کو دیکھتے تھے تو ان کو کچھ نہ کچھ خیال آتے تھے اور یہ خیال یہ اپنے سبدوں میں اچھے سے باریکی سے لکھتے تھے اور ان کے انہی خیالوں کا سنگرہ ہے یہ کتاب جیسے سوسوبیت نے ٹرین سے جو جاترہیں کی اور جہاں جہاں پر گئے اور جہاں جاترہیں کی جیسے کہ بانڈو گئے تھے اور دلی کی بھی کئی جگہوں کو بڑے ہی باریکی سے لکھا ہے اس کے علامہ پھلوں کے بارے میں سبجیوں کے بارے میں اور مٹھائیوں کے بارے میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے اور آخر کے پیجوں میں انہوں نے جو ساہت پڑھا ہے خاص کر کے پشمی ساہت جیسے کی جرمن، اٹالین، رسین اور پھرنچ ساہت کے بارے میں بھی لکھا ہے اور اگر اب کتاب کی بھاسا کی بات کریں تو یہ بھاسا کافی کٹھن ہے انہوں نے کٹھن والے ہندی کا پریوک کیا ہے اور اس کے بعد کٹھن والے اردو کا بھی پریوک کیا ہے بھاسا کو بہت زیادہ کٹھن کر دیا گیا ہے جسے کی عام پاٹھک اور نئے پاٹھک تو ان کہانیوں کو بہت سارے سبدوں کو نہیں سمجھ پائیں گے ادھارت کے طور پر ان کی ایک دو باتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں آئیو میں تب سے انہیں سسر اور جڑ گئے ہیں دے میں کب کی لگی چھایا پرڈائے کلہ کے انہینت کھٹکا کھٹراغوں میں مریض کا کمرک کی بھانتی بھٹکتا رہا منعنمت کن تو نہیں بھولی سرافہ لڑکی اسکول کے بھر چھاترہ جس نے دلائیا تھا اس آشر لوگ میں داکھلا ایسے ہی کتاب کے ہر پیج میں کٹھن سے کٹھن ہندی لکھی گئی ہے سیاد یہ ایسا چاہتے تھے کہ عام پاٹھک ورگ اس کو سمجھ ہی نہ پائیں یہ ایسے ورگ سمجھ پائیں جو سمجھنا چاہتے ہوں اور ساہی سوسوبیت پاپلر ہونے کے لیے لوگوں کو سمجھانا چاہتے بھی نہیں ہیں وہ بس اپنے دل کی بات لکھتے ہیں جو ان کو سکون ملتا ہے یہ مجھے ایک نگیٹو پوائنٹ لگا اس کے علاوہ نگیٹو پوائنٹ میں ان کی جو کہانیاں تھے ان کے جو سنسمرڈ تھے وہ بھی لگیں ان کے کئی سنسمرڈ کا مجھے تو کوئی تک سمجھ میں نہیں آیا ساہی دو بہت زیادہ گہرے میں لکھے ہوئے تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے جیسے کی ویشٹرن ساہید کے بارے میں لکھنا ٹرین کی باتیں لکھنا عجیب عجیب باتیں لکھنا جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور اس لیے ساہید مجھے پسند بھی نہیں آیا یہ جاہر سی بات ہے کہ سوسوبیت ایسے لکھک نہیں ہیں جس کو سبھی لوگ سمجھ سکیں سبھی لوگ پڑھ سکیں کچھ پاٹھک ورگوں کو یہ کتاب کوری بکواس لگ سکتی ہے اور کچھ پاٹھک ورگوں کو یہ کتاب بہت ہی اتکرشت درجہ کی لگ سکتی ہے میں بھی فیلال کے لیے اپنے آپ کو پہلے والے درجہ کا دیکھ پا رہا ہوں جس کے لیے یہ کتاب اچھی نہیں ہے میں نے ایسا سوچتا تھا کہ سوسوبیت کی ساری کہانیاں ساری کتابیں ایک بار میں ہی پڑھ ڈالوں گا لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کی بحاصہ سمجھنے کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ان کی کتابوں کو پوشپون کرنا ہوگا لگ بھگ ایک دو سالوں کے لیے کیونکہ ان کو پڑھنے کے لیے ایک بڑے سمجھ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ابھی میں تیار نہیں ہوں ایک سو پچھاتر روپے کی یہ کتاب اپنے کنٹنٹ کے حساب سے تو اچھی ہے لیکن سب کی اپنی اپنی الگ الگ سمجھ ہے میں اس کتاب کو خراب نہیں کہوں گا لیکن بس اپنی سمجھ سے پڑے کہوں گا تو دوستوں یہ تھے میرے بیچار آپ کی بیچار میرے بیچار سے بھین ہو سکتے ہیں اس لیے آپ لوگ بھی پڑھئیے اس کتاب کو اور بتائیے کیسی لگی اس ویڈیو کو یہیں پر سمابت کرتے ہیں اور بہت ہی جلدی حاجر ہو جاؤں گا ایک نئے اور دھماکہ دار ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور اپنا کھال رکھئے